اگروں کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اچھا یار کافی لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ یینگو گو پرو جو انسی نیو ایپ آئی ہے کریم اوبر اور ان ڈرائیور کے مقابلے میں تو اس کا ریویو دیں اس کے آپ پریکٹیکل کر کے بتائیں یار ریویو تو میں نے کافی لوگوں سے لیا تھا ٹھیک ہے مطلب کہ کافی ڈرائیور سے میں نے بات کی تھی لیکن پھر بھی میں نے کہا یار میں خود اب تک نہیں کروں گا میں تب تک آپ کو ویڈیو بنا کر نہیں بتاؤں گا ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کو رجسٹر کرنے کی بات میں آفیس میں گیا اس کیلئے ریکوائٹ تھا ایک سین ایس ہی ایک ڈرائیور کی کوپی جو سوری لیسنس ایک چاہیے تھا ایک سین ایس چاہیے تھا میری اپنی پکچر چاہیے تھے مطلب جو ڈرائیور ہوگی اس کی پکچر اور گاڑی کی پکچر اور ایک گاڑی کی کوپی ٹھیک ہے اس کی بھی پکچر ٹھیک ہے اریجنل لیسن بہتر ہے وہ وہاں سے پکچر لے لیں گے وہ آپ کے ممبائل میں اپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد جب وہ سارا کچھ ایڈ کر دیتے ہیں پانچ چھے گھنٹے کے بعد آپ کی رائیڈ جو سی ہے نا آنے سٹارڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے رائیڈ تقریبا کوئی دس پندرہ منٹ کے بعد ہی مجھے رائیڈ آگئی تھی اس کی پہلی میں یہ نہیں کہوں گا کہ رائیڈ نہیں ہی تھی رائیڈ مجھے آگئی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد جب وہ رائیڈ دس پندرہ منٹ کے بعد ہی تو دو کلومیٹر سے میں نے اس کو ریسیف کرنا تھا دو کلومیٹر جا کے میں نے ریسیف کر لیا اس کے بعد میں آپ کو اس کے بونسز کے بارے میں بھی اتاتا ہوں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ رائیڈ میں نے پک کی دو کلومیٹر کے بعد میں نے پک کی ساڑھے آٹھ کلومیٹر اس کو میں نے ڈروپ کرنا تھا میں نے اس کو ساڑھے آٹھ کلومیٹر دروپ کر دیا تو یہ میرا مجھے بڑھ گیا یارہ کلومیٹر بارش کلومیٹر ایک قسم کا ٹھیک ہے تو دارہ کلومیٹر کے بعد اس نے میرے ہاتھ میں پکڑا دی ہے دو سو پچاس روپے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے چیک کیا تو دو سو پچاس روپے مجھے بونس آگیا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بونس مطلب لکھا ہوا آگیا مجھے آیا نہیں تھا ان نے کہا کہ آپ کو بونس آ جائے گا لیکن آیا نہیں تھا اس کے بعد پھر مجھے ایک اور رائڈ ہے تین کلومیٹر سے تین کلومیٹر سے میں نے اس کو پیک کیا اور پندرہ کلومیٹر میں نے اس کو ڈروپ کیا مطلب یہ ہوگی اٹھانا کلومیٹر اٹھانا کلومیٹر اور اس نے میرے ہاتھ میں پکڑا دی تین سو پچاس روپے تو تین سو پچاس روپے اس نے پکڑا ہے اور اٹھانا کلومیٹر سے میں نے اس کو چھوڑ دیا اسی طرح مجھے ایک اور رائڈ ہے جو 3 کلومیٹر سے رائیڈ photographer 45 grab میں فیولی دلوا رہا تھا یہاں تک کہ میں نے پوکٹ سے بھی ہزاروازی کا فیول دلوا دیا سیل بیلنگ پر آگیا جو مجھے پیسے ملتے رہے میں کٹھے کر کے پیٹرول لائے ہزار پر کا جیب سے پیٹرول لائے چلو جی میں نے دیکھا کہ میرے والٹ میں تین ہزار پر انتی سو کچھ روپے شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یار انتی سو کچھ روپے شو ہو رہے تھے ٹھیک ہے والٹ خالی ساروش خالی نیکس ڈے میں چلا گئے ان کے ینگو کے آفیس سمنہ باش باب چوک پر جونسا ہے میں نے اس بندے سے بات کی میں نے کہا یار یہ یہ بات ہے ایسے سے مجھے رائیڈیں ہی میں نے ساتھ رائیڈیں جو سے کمپلیٹ کی ہیں ٹھیک ہے اور ایک رپیہ بھی مجھے بچا نہیں ہے فیول پر پیسے لگیں حالانکہ میری پوکٹ سے بھی پیسے لگیں فیول کے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں نے کہا اس کا جو سا بونس کہتے ہیں ہاں جی آپ کو بونس مل جائے میں نے کہا بونس کب ملے گا بونس تو تب ملنا چاہیے نا کی یار بارہ کلومیٹر فور ایکسیمپل بارہ گھنٹے یا چوبیس گھنٹے میں نے رائیڈ کمپلیٹ کر دی ہیں ٹھیک ہے تو وہ بونس میرے پاس آج ہے میں ایزی پیسے میں ٹرانسفر کر لوں وہ میرے دن کی جو سیویں گے مجھے پتا چل جائے یار تین ہزار روپے مجھے بچا ہے یا ہزار روپے وار سائیڈ پر کر کے دو ہزار روپے مجھے بچ کیا ہے ٹھیک ہے تو کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا میں نے کہا پھر کیسے ہوتا ہے کہتا ہے یار سات سات سال میں نے کریم میں کام کیا اوبر میں کام کیا ڈیفرنٹ کمپنیز میں کام کیا ٹھیک ہے آگے اس کے مجھے یہ اس کا ایکسپلین کرنے کے وجہ مجھے بتا رہا ہے کہ سات سال میں نے ان کمپنیز میں کام کیا ٹھیک ہے وہ کبھی بھی بونس اس طرح نہیں دیتی میں نے کہا میری بات سنیں میں نے کہا پھر آپ نے یہاں پہ کوئی بہتری لکھتا ہوں نہیں لے کے وہ یہ گسہ بیٹا یہاں پہ بھی لے کے آگئے ہیں طرح بونس نہیں دیتی لیکن وہ ڈرائیور کے جو سے پیسے ہیں وہ اپنے پاس بھی نہیں رکھتے ٹھیک ہے فور اگزمپل اگر کریم ہے وہ بونس اگر فور اگزمپل اس کی رائیڈ جو سی ہے پندرہ کلومیٹر کی جو سی کریم کی رائیڈ ہوتی ہے وہ ون تھاؤزنٹ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے میں نے ایکسپیرمنٹ کی ہے ون تھاؤزنٹ کی وہ ہوتی ہے رائیڈ اس میں سے وہ جو سا اپنا ٹیکس ہوتا ہے وہ کاٹتے ہیں سور کر کتنے کی ہوگی نو سور روپے کی آپ کی رائیڈ ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد وہ آپ کو بونس اس طرح دیتے ہیں اگر فور اگزمپل وہ آپ کو ٹارگیٹ دیتے ہیں چوبیس گھنڈے کا تیرہ رائیڈوں کا یا باران رائیڈوں کا آپ کو وہ ٹارگیٹ دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ ہزار ہزار یا باران سو یا پندرہ سو آپ کو وہ اس کا بونس دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے وہ ٹارگیٹ اچیف کرنے کے ٹارگیٹ اچیف کرنے پہ اپنے جو سی امپلوئے ہیں اس کو وہ دیتے ہیں کہ یہ پندرہ سو روپے آپ کے اچیف کرنے پہ ٹارگی یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اپنے پیسے رکھ لی ہیں تو یہ ہم آپ کو تین دن کے بعد دیں گے یا پندرہ دن کے بعد دیں گے ایک آپ نے اگر انسٹال کرنی ہے تو کریں لیکن میری جو سی ایڈوائز ہے یہ آپ اپ انسٹال نہ کریں کیونکہ آپ کے ایک تو پوکٹ سے پیسے جائیں گے میں نے کافی لوگوں سے پوچھا تھا انہوں نے کہا بھائی ہم نے انسٹال بھی کیا ہم نے یوز بھی کیا ہم نے چھوڑ بھی دیے مطلب کہ ایک دو دن انہیں چلائیے میں نے تو ایک دن سے ہی مجھے پتا چل گیا ایک دن یہ دو دن انہیں چلائیے اس کے بعد انہیں چلانا بند کریں کیونکہ اس کے بونس آپ کے اکاؤنڈ میں شو تو ہوتے ہیں لیکن آپ اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے یہ کبھی آپ کو کہیں کہ ہم آپ کو بونس دیں گے بھی نہیں آپ کے جونسی اپنی جونسی انکم ہے نا یہ کوئی بونس نہیں ہے یہ فراڈ کہہ رہے ہیں یہ کوئی بونس نہیں ہے یہ آپ کی اپنی انکم جونسی ہے نا وہ آپ کو دو سے تین دن کے بعد دیتے ہیں اس میں کوئی بونس نہیں ہے ہاں کریم جونسی میں نے اس کو مطلب کیا ہے کریم یا اوبر یہ ادھر جونسی ایپ ہیں اس سے ہی آپ کو بیس یا تیسو روپے زیادہ ملیں گے لیکن وہ تین دن کے بعد ملیں گے ٹھیک ہے اس سے بہتر ہے کہ اس سے بہتر ہے کوئی اور ایپ چلا لیں آپ ٹھیک ہے اس کو اگنور کریں میرا میری ایڈوائز یہ ہے آپ کو باقی آپ کی اپنی مرضی ہے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ